نمازکار دوستو ہم نے پسلی کلاس میں ہندی بیاقران اے او رشنا پربود کا جو پہلا لیسن ہے ہم نے سٹارٹ کیا اور ہم نے بتایا کہ وہ باسا کسے کہتے ہیں اور جو راج باسا ہے وہ ہندی کس پرکار سے ہے اور جو باسائیں کتنی ہیں جو ہمارے شویدان کے اندر اللہ کیتے ہیں اور بھی ہم نے کئی سارے بات کی کہ باسا کسے کہتے ہیں اور لیپی کے بارے میں اور بولی اور باسا کے بارے میں جو کمپیریزن ہے وہ ہم نے کیا جس میں اب ہم بات کریں گے اس سے آگے کی تو پہلا جو ہمارا رجہ ہے وہ ہے باسا ویہاکران اور لیپی کا پریچھے تو ہم نے بات کی یہاں وہ تک کی باسا کسے کہتے ہیں اور ویچار باونا اور سندیس کا جو آدھان پردان ہوتا ہے وہی باسا کھیلاتی ہے اس کا جو مادیم ہوتا ہے وہ اور کئی ساری باساؤں کا ذکر بھی ہم نے کیا ہے اور راج باسا کے بارے میں بھی بتایا اور اسی کے ساتھ باسا کے جو پرکار ہے موقع اور لکت اس کے بارے میں بھی بات کی ہم نے اور آج ہم بات کریں گے اس سے آگے کی تو جیسے ہم نے یہاں پر بات کی باسا اور بولی کی بھی بات کی جس میں کوس کوس پر پانی بدلے پانچ کوس پر بانی آدھی باتیں کی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہندی کی جو بولیاں ہیں وہ کس پرکار سے ہیں تو ہندی ہندی کے اول کھڑی بولی مانک باسا کا ہی ایک وکشت روپ ہے یعنی کی جو پر سنسکرس تیپالی پرکرد ابرنس اور پھر کھڑی بولی ہندی کا وکاس ہوا ہے اور اسی پرکار سے کئی ساری بولیاں بھی ہے جس میں ہم بات کریں گے اور جس پرکار سے دیکھتے ہیں کہ کھڑی بولی ابھی اس میں ساملت ہے تو پوروی ہندی یعنی کی جو بھارد کے پورو کا جو شتر ہے اس کے اندر جو ہندی بولی جاتی ہے اس کا پارٹ ہے جس میں عوضی بھگیلی جو بھگیل گھنڈ میں اور عوض جو کی یوپی کا جو بھاگ ہے اس کے اندر اور چھتیس گرڈی جو کی چھتیس گرڈ کے اندر بولی جانے والی جو ہندی ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہی اگر بات کریں پچھم ہندی کی جو کی راجتان حریانہ پنجاب اس میں بولی جاتی ہے جس میں کھڑی بولی برج پانگرو جو حریانی بھی ہے اور بندیلی جو کی اگر ہم بات کریں اس کی تو یہ مدی پردیش اور کننو جی یہ مدی پردیش اور اتر پردیش کا جو پارٹ ہے اس کے اندر یہ باسا ہے جو بولی جاتی ہے وہی اگر بیہار کی پرمک بولیوں کی بارے میں بات کریں تو اس میں آتی ہے مگہی متحلی اور بھوزبوری اور اگر راجتان کی جو بولیوں کی بات کریں تو اس میں آتی ہے میواری جو کی اتر پردیش اس سے ترماتی ہیں اور اگر بات کریں مہارواری جو کی پسچیمی راجتان میں بولی جاتی ہے اور میواری جو کی پرتبور اور الورگ کا ستر ہے اس میں آتی ہے ہاروٹی جو کی راجتان کے جو ہاروٹی پردیش ہے وہاں پر بولی جاتی ہے اور کچھ جو ویدوان ہیں انہوں نے مالوی جو کی مدی پردیش اور ڈھونڈاڑی اور بھاگڑی کو بھی راجتانی کو ایک الگ بولی مانی ہے تو یہ کچھ بولیاں تھی ہندی کی تو اس میں ہم نے بات کی ہے اور پانچ بھی اگر بات کرے تو اس میں پہاڑی جو کی ہیمارچل اور اتراخرند کا پارٹ ہے جس کے اندر گڑوالی کمائنی اور منڈیانی بولیاں ہندی کی بولیاں ہیں تو بات کر لیتے ہیں بھارت کی راجباسہ کے بارے میں تو ان بولیوں میں میل بنی ہندی کو جو سویدان سبا نے جو چودہ ستمبر 1950 کو بھارت کی راجباسہ سوکار کر لیا گیا اور بیبین بولیوں کے میل سے بنی ہندی کی باسائی بیویتتا کے کاران ہی اسے ہندی کے سہتری اچھرن میں بیویتتا پائی جاتی ہے یہ کیا ہے بیویتتا پائی جاتی کا مطلب کیا ہے کہ اس میں الگ الگ پن ہوتا ہے ہر سہتر میں جو ہندی بولی جاتی ہے اس میں ایک الگاؤ ہوتا ہے یعنی کہ الگ پن ہوتا ہے جیسے اگر آپ یو پی کی بات کرے تو اس میں الگ ہوگا وہی بات کریں تو ہم بات کرتے ہیں ہندی باسا اور بیاکرن اب ہم بات کرتے ہیں ہندی باسا کیا ہے اور بیاکرن کیا ہے تو ہندی باسا اور ویاکرن اس میں کسے کہتے ہیں اور اس کے بارے میں جو جی انفرمیشن ہے وہ ہم دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہندی باسا کو سدھ روپ سے لکھنے ایک ویاکرن کا کام ہوتا ہے کہ جو کسی بھی باسا کا جو ویاکرن ہوتا ہے اس کا مکہ کام یہ ہوتا ہے کہ جو سدھ روپ لکھنا یعنی کلیرٹی ہونی ضروری ہے تو بولنے سمندی نیوموں کی جو جانکری وہ دیتا ہے جو ویاکرن کیا کرتا ہے ایک تو اس کو سدھ لکھنے میں اور اس کو سدھ کیسے بولے اس کے جو نیوم ہے وہ جس میں جانکری ملتی ہے اس ساستر کو کیا کہتے ہیں ویاکرن تو کسی بھی باسا کو جاننے کے لیے ویاکرن کو جاننا بہت ہی ضروری ہے جیسے ہندی کی ویبین جیسے دونی ورن پد پدیاں سبدانس دونی کیا ہوتی جو ہم بولتے ہیں ورن کیا ہے ورن جو ہندی کا سب سے چھوٹی کا یہ پد اور پدیاں سبد کا انس ہے اور سبد اور سبدانس جو سبد کا انس ہے اور واقعہ اور واقعہ انس جو واقعہ کا انس ہے آدھ کی ویویچ نانتا تھا ان کی ویبین گٹ کو پرکاروں کا ورنڈن ہندی میں کیا گیا یعنی کہ جو ہندی کو لکھنے یا پھر اسے بولنے کا جو طریقہ ہے جو صحیح طریقہ ماننے طریقہ ہے وہ ہمیں اسی باسا کے ویاکرن میں ملتا ہے جس پرکار سے ہندی کے اندر جو ہندی کو لکھنے اور اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی جو جان کر یہ وہ اس میں ملتی ہے اور ہندی ویاکرن کو موٹے طور پر اگر بات کرے تو اس کو کچھ بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو ورن ویچار یعنی کہ جو ورن ہوتا ہے اسے شمدی جو بھی نیم ہے اور اس کے بھاگ یہ وہ آتا ہے اور سبد ویچار جو سبد کے اردگرد گھومنے والے نیم اور جو اس کے قائدے ہیں وہ اس میں آتا ہے اور اگر بات کرنا ہے واقعہ میں تو ان تین ورنوں جو ورگوں میں اسے باتا گیا یعنی کہ تین جو مکہ پارٹ ہیں وہ اس میں آتا ہے ورن ویچار، سبد ویچار اور واقعہ ویچار اور اسی سے ہی ہم آگے بڑھیں گے اور اس کو پڑھتے جائیں گے تو ویباجد کر ان کے ویبین پکسوں پر ویچار کرتے ہیں اور یعنی کہ ان کے جو جتنے بھی نیم ہیں ان کو ویستار سے پڑھتے ہیں اور پھر اس کا یوچ کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جو ہماری لپی ہے وہ کیا ہے دیوناگری اور اس کا پریچھے پڑھیں گے اور پھر اس کا جو ورطنی ہے یعنی کہ اس کو کیسے لکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی جانگاری ہم آپ کو دیں گے اور جو بات کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں تو جو ناگری لپی کا پریچھے اگر اس کی ورطنی کی بات کرے تو کچھ اس پرکار سے آپ کو دکھائے دیتی ہے تو باسا کی دونیوں کو جن لیکن چنوں میں لکھا جاتا ہے وہ کیا ہوتی ہے لپی لپی کیا ہوتی ہے مکہ تے ایسے سمجھ لوگ جو جس باسا کو ہم بولتے ہیں جس باسا کو ہم بولتے ہیں تو اس کو جو دونی نکلتی ہے ہمارے مک سے تو اس کو لکھنے کے جو چن کام آتے ہیں جیسے یہ کیا ہے یہ کیا ہے چن ہی تھا ہے جس سے ہم پیچانتے ہیں کیونکہ یہ یہ چیز ہے تو کیا ہوتا کہ لپی کیسے کہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ باسا کی جو دونیوں کو جن لیکن چنوں میں لکھا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں لپی اتار کسی بھی باسا کو موکھک دونیوں کو لکھ کر ویقت کرنے کے لیے جن ورطنی چنوں کا پریوک کی جاتا ہے اسے ہم لپی کہتے ہیں سیدھی بات ہے جو ہم مکھ سے بولتے ہیں جس جو دونی آواز ہم نکالتے ہیں اس کو ہم لکھ کر ویقت کرتے ہیں یعنی کی کسی دونی کو لکھ کر جن چنوں پر یعنی کی جو ایک structure بنتا ہے جسے کھا ہو گیا یا پھر جتنے بھی سور اور وینجن ہیں وہ کیا ایک چن ہی تو ہے جس سے ہم پیچانتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے کیا کہتے ہیں ہم لپی کہہ سکتے ہیں جو ہم بات کریں تو سنسکرت ہندی مراتی کوکنی اور نیپالی کی لپی کیا کونسی ہے دیو ناغری آپ دیکھو کہ ایک جو باسائیں الگ الگ ہے لیکن اس کی لپی ایک ہے انگریجی کی رومن ہے وہی پنجابی کی اگر بات کرتے تو گروہ مکی آتی ہے وہی اردو کی بات کرتے تو اس کی لپی ہے فارسی تو کئی ساری باسا ہوتی ہے جس کو جو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے جو اس کے چن ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں لپی کیا کہتے ہیں لپی اور جو جس پرکار سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک ویاکرن ہوتا ہے تو ویاکرن کے اندر جو جو باسا جس پرکار سے بولی جائے گی جس پرکار سے اس کا جو سدھ اچارن ہے اس کو پڑھنے کا جو نیم ہے وہ سارا اس ویاکرن کے اندر آتا ہے تو یہ کچھ نیم ہے جس کا اکورڈنگ ہم باسا کو سمجھ سکتے ہیں تو بھارس سرکار کے ادن کے اندری جو ہندی نیدے سالیہ نے اپنے جو باسا ویدوں جو باسا میں جان کر رکھتے ہیں ان کو اور پترکاروں ہندی سیوی سنستانوں اور ویبین منترالیوں کے جو پڑھتی نیدیوں کے سیوک سے ہندی ورطنی کا ایک دیو ناگری میں ایک مانک روپ تیار کیا ہے یعنی کہ جو ایک اوثینٹک جو اس کے چن ہے اس کی لپی ہے اس کو تیار کیا کس نے بھارس سرکار نے یہ تیار کروایا کہ بھئی جیسے مان لو ہندی میں الگ الگ کچھ اس کی ورطن ہی ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہے تو کیا ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کیسا لکھے کوئی کیسا لکھے اس کو ایک مانک اس کو ایک اوثینٹسٹی دینا بھی ضروری ہے کہ بھئی یہ چیزیں ساری ماننے ہوگی ہندی کا اندر تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس پرکار سے آپ کو جو دیوناگری لپی کا نردارن روپ یعنی کہ جو دیوناگری لپی ہے اس کا جو اوثینٹک روپ ہے اس کی ورطن ہی ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جیسے اس میں دیکھیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوگی اور دیکھی ہوگی اس میں دیکھو جو یہ آگے آپ کے سور آگے اور اس میں ان کی مہاترہیں آگئی اور اس کے انشوار اسے کہتے ہیں جیسے انس اندیشہ سمپدہ ہنس آدھی جو آپ کو سبد ہے وہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے انوناسی جو کی جسے ہم چندر بندو بھی کہتے ہیں اور جیسے انسنا دعا چاند آدھی جو سبد ہے وہ اس سے بنتے ہیں ایک ویسر کو بھی دیکھا ہوگا اور جیسے اس کے جو یہ سبد ہے اور ان کے روپ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ کچھ لپک ہے اور یہ وینجن ہے کل تیتیس ہوتے ہیں اور ہندی میں کل سور بات کرے تو یہ کتنا ہوتے ہیں گیرہ ہوتے ہیں گیرہ تیتیس کل فورٹی فور ہوتے ہیں اور یہ کچھ سنکیاں ہیں جس میں اگر ہم بات کرے تو یہ کچھ سنیوک تکسار اکثر ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں سنیوک تکسار جو کی کئی سارے سور اور وینجروں سے مل کر بنے ہوتے ہیں جیسے اکشترے گئے اور سرے اور اس کے اندر جو حل چن ہوتا ہے اس کا بھی اپیو کیا ہوگا یہ جس میں کہتے ہیں یہ آدھا ہے تو یہ اگر ہم بات کرے تو جو سور سے رہیت جو وینجن ہوتا ہے اس کے نیچے جو حل چن لگائے جاتا ہے اور گرہیت جو کی دوسری بحثاؤں سے لیے گئے ہیں جیسے ڈوکٹر کو لکھنا ہو تو یہ کام میں آتا ہے گرہیت جو وینجن کی بات کرے یہ سارا آتے ہیں اور جو انگریج جی بحثاؤں سے گرہیت ہے وہ ہم نے بات کی جیسے ڈوکٹر کالیج اتیاجی اور جو اگر پارس سے گرہیت دونیا کونسی ہے جو جیسے کی آپ کو چن دکھرا نکتہ چن ٹھیک ہے تو یہ کچھ سبد ہیں اس کے اور اگر ہم بات کر لیں کچھ مہت پھون تو یہ کچھ سار روپ میں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ ہم اپنی بات ایک دوسرے کو باسا کے مادیم سے دیتے ہیں بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم باسا کے دوبارہ ہی اپنی جو بات ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ اس کا مادیم کیا ہوتا ہے باسا تو باسا کے دو روپے موکی کو لکھت ایک سانکیتی کے ہوتا ہے لیکن اسے موکی روپ سے یہ دو ہوتا ہے تو موکی باسا کو لکھنے کے لیے جن لیکن چینوں کا پریوگ کیا جاتا ہے انہوں سے ہم لپی کہتے ہیں یہ ہم دیکھ لیوگی اور باسا سمیتی دوارہ جو اگر اگر ہم بات کریں تو باسا کے جو سیمیت سیتر میں بولی جانا والی جو اس تانی روپ کو ہم بولی کہتے ہیں اسے اوپ باسا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو سیتر ہے اس کا کم ہوتا ہے جیسے وہ بڑھتی جاتی ہے جیسے اس کا بیاکران نیرمان ہو جاتا ہے جیسے اس کو سبد کوس ہوتا ہے تو کیا پھر وہ باسا بننے لگتی ہے تو ہندی کی 18 سے 22 بولیا ہے اور پانچ اپ باساوں اور بی باساوں میں بی باجت کیا گیا جس میں ہم نے پڑھا تھا پشیمی ہندی پوروی ہندی راستانی بیہاری اور پہاڑی اور باسا کو سدھ لکھن اور لکھنے اس سازتر میں ملتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں بیاکران کہتے ہیں اور ہندی باسا کی جو لفی ہے وہ دیو ناغری لفی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آج ہم ہماری کلاس ہوئی ہے اس میں آپ کو کس طرح سے سمجھ میں آیا اور اس میں کیا گنجا اس اور رہ سکتی ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کیونکہ ہم آگے اس میں شدار کر سکیں اور چیزوں کو اور آسان بنا سکیں اور ان ساری چیزوں کو ہم پڑھ سکیں اور اپنے جیون میں اپیوک لے سکیں اور جو اگزام ہے جس کے ہم تیاری کر رہے ہیں اس کے لئے ہم پرپیر ہو سکیں تو آج کے لئے اتنا ہی دوستوں دنیا باد